ہمارا حدیث کے اوپر کام شائع ہوا ہے اس میں آج تک یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک مہدی آئیں گے اور اس کے اطلاقات بھی لوگوں نے کیے کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پہ کیا ہم نے وہ روایات نکال کے بتا دی ہیں جن کا مزداق ہمارے نزدیک سیدنا عبیر معاوی ہیں تو حضرت معاویہ اس صحابی کے تعریف میں کیسے آ جاتے ہیں آپ کے نزدیک نہیں آتے تو نکال دیں اے ٹھیک کیا فرق پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلات و السلام علی رسول کریم علی آلہ و اصحابہ اجماعین اہم آباد عزیزانِ گرامی قدر محترم بھائیوں اور دوستوں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس وقت حسن علیہ صاحب کے پاس موجود ہیں پی سی ہوتل لاہور میں ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں پاکستان آنے پر استاذ جوید احمد غامدی صاحب پر کچھ اعتراضات کیا جاتے ہیں ان کی تعبیر دین کے حوالے سے ان کی تفہیم و تبعیر کی حوالے سے بہت بڑا اعتراض جو استاذ کی فکر پر کیا جاتا ہے وہ ناصبیت کا الزام ہے کہ استاذ رسول اللہ کے قریب ترین اشتداروں سے دوری اختیار کر گئے ہیں تو حسن بھائی سے ہم انشاءاللہ اس پر کچھ کلیارفیکیشن لیں گے کہ احادیث سے بے اتنائی کا رویہ ہے یا وہ فضائل و مناقب جو خاص طور پر سیدنا علی سے متعلق ہے حسنیانِ کریمین سے متعلق ہیں عام رویہ جو ہے عوام کا استاذ اس رویہ پر نظر نہیں آتے تو حسن بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سلام ارز کرتا ہوں علیکم السلام برادرم آپ کو بہت شکریہ میں نے آپ کی کچھ چیزیں دیکھی بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے حق کی تلاش کی میں بھی اکتار بلم کے طور پر آپ کی کی طرح چیزوں کو دیکھتا ہوں حاضر خدمت ہوں حسن بھائی جیسا کہ آپ نے سنا بھی استاذ پر بنیادی اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر بغز اہلِ بیعت ہے تو ابھی حضرتِ معاویہ اور سیدنہ علی سے متعلق جو ان کی سریز آئی اہلِ بیعت سے متعلق انہوں نے ازواجِ رسول کا ایک نظریہ عوام کو دیا آیتِ مباحلہ کا ایک انہوں نے فہم بیان کیا تو شیعہ حضرات بھی بڑے نالا ہوئے اور جو مولائی اور تفضیلی لوگ ہیں وہ بھی بڑے نالا ہوئے استاذ اس کا جواب تو دیا تھا لیکن آپ مزید وضاحت کر دے یہ ناصبیت کا جو الزام لگا دیا جاتا ہے اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے رہے کہ اس دنیا میں جب بھی آپ کوئی بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ کے ارگت رائج افکار ہیں نظریات ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے قطع تعلق کر کے حقیقت کی تلاش کے سچے متلاشی بن جائے جب آپ اس راہ پہ چلتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ لوگ آپ کی رائے سے اتفاق کریں گے کچھ لوگ اس رائے سے اختلاف کریں گے کچھ لوگ اس کو الزامات کی روشنی میں دیکھیں گے کچھ آپ کے نیت محرکات کو تیہ کریں گے دیکھنا چاہیے ہے کہ کوئی بھی صاحب علم اگر وہ کوئی بات یا دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعویٰ کے میرٹس کیا ہیں اس کے حقائق کیا ہیں غامدی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ ایک تاریخی مسئلہ ہو یا پورے دین کی جو تعبیرات ہمارے ہاں رائج ہیں ان کے اوپر گفتگو ہو ان کے پیش نظر کبھی ہوتے ہی نہیں ہے کہ وہ کسی قائم چدہ تصور کے زیر اثر کسی بھی نقطہ نظر پر غور فگر کریں وہ ہمیشہ اپنے ذہن کو خالی کر کے معاملات کو ان کی حقیقی روح اور ان کی حقیقی میرٹ پر پرکتے ہیں یہ جو مسئلہ ہے سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میں نے اس پر غامدی صاحب سے گفتگو کا آغاز کیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا متعدد ہم نے سیریز کی ہیں اور 20 گھنٹوں پر مشتمل غامدی صاحب نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے لوگ ان کی رائے کو جاننا چاہتے ہیں ان کے دلائل ان کے میرٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو اس بات کو تفصیل سے وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ موقع نہیں ہے کہ میں وہی چیزیں دوبارہ جو دور آکے آپ کے سامنے رکھوں تاہم ایک چیز جس پر ہم سب کو بہت غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کسی بھی صاحب علم سے اگر آپ کوئی اختلاف ہے تو اس کے آداب کیا ہیں یہ چیز پیش نظر نہیں رہتی ہمارے ہاں لیبلنگ فتوہ لگانا نیحت مورکات ہم بھی سنتے پڑھتے رہتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہی دجل سے کام لے رہے ہیں کوئی کہتا ہے یہ ناس بھی ہو گئے ہیں کوئی کہتا ہے یہ بغزہلی ہے کوئی کہتا ہے یہ حب ماویہ ہے سنتے چلتے چلتے رہتے ہیں یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کسی کے داخل کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں تو داخل کا تجزیہ اگر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے بہت شوق سے کرے دنیا اراد عمل کا امتحان ہے لیکن یہ چیز پیش نظر رکھے کہ اس تجزیہ کے بارے میں اللہ کی عدالت میں اس سے سوال جواب ہوگا اور جب سوال جواب ہوگا تو اگر وہ اس کے لئے تیار ہے بہت اچھی بات ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے اور بتا دے کہ ان کے دل میں مخص تھا اور مخص کا میں نے مشاہدہ کر لیا تھا جو بات غاملی صاحب کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک فریق کے کبھی حق میں جاتی دوسرے فریق کی مخالفت میں جاتی تو دیکھنا یہ چاہیے ہے کہ ان کے پیش نظر استدلال کیا ہے یہ بظاہر تو بڑی طالب البانہ سی باتیں لگتی ہیں جو میں بھی کر رہا ہوں غاملی صاحب بھی کرتے ہیں اور بھی سارے علماء بھی حدیث کے اندر صحابہ اکرام یا اہلِ بیت یا سیدن علی کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے ہیں تو غاملی صاحب نے زندگی کی کسی موقع پر کسی موڑ پر ان کا انکار کی ہے اچھا ان کا انکار اگر غاملی صاحب کر بھی لیں تو ہم طالب البلہ ان سے سوال پوچھنے کیجئے اس کا انکار کرنے کی یا آپ کے پاس کے بینائے استدلال موجود ہے کیونکہ ایک شخصیت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی ہے آپ کی خدمت کی ہے یا ان کی کوئی کارہائے نمائیں ہیں اس کو پیغمبر نس رہا ہے یا اللہ کی نظر میں ان صحابہ اکرام کی کیا عظمت ہے فضیلت ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں جو اس کے پر کوئی سوال اٹھا ہے ہمارے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آپ آپ ایک تاریخی مارکے کا تجزیہ کر رہے ہیں اس وقت آپ یہ چاہتے ہیں کہ فضائل کی روشنی میں ان سیاسی معاملات کو دیکھا جائیں یہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے ہیں یعنی سیدنا علی بہت افضل ہیں ان کا علم سب سے صحابہ میں برتر ہوگا ان کے قربانیاں بے مثل ہوں گی ان کی شخصیت ان کا کردار ان کا تفکہ ان کا فہم ان کی بصیرت یہ سب چیزیں بے مثل لا زبال ہیں لیکن کیا کسی شخصیت کی فضیلت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ کسی سیاسی معاملے میں کوئی اقدام کرے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی یہ مارجن تو ہم کسی دوسرے صحابی کو دینے کو تیار نہیں ہے تو ہمارے ہاں اصل میں ہم لوگوں نے دماغ کے اندر خانے بنائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ خانوں کے سامنے جب کورائے آتی ہے تو ہم اس کو اس میں ڈالنا چاہتے ہیں اب غاملی صاحب کی جو رائے ہے وہ اقتار ولم کی رائے ہے تو وہ کبھی کبھی ناسبیوں کو خلاف حقیقت لگنی ہوتی ہے کبھی کبھی رافضیوں کو خلاف حقیقت لگنی ہوتی ہے کبھی دیوبندیوں کو خلاف ہے تو یہ جو طالب المانہ مزاج کے لوگ ہوتا ہے ہماری ملت کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ آپ نے اگر فضیلت کی داستانیں سننی ہے تو مولیوں کی مجلس میں جائیں وہ موجود ہیں ان کے پاس بیٹھے کیا آپ کو دنیا کے اندر زاکرین ختم ہو گئے ہیں مجالس ختم ہو گئی ہیں یوٹیوب پہ آپ چینل تبدیل کریں اور اس شخص کی بات سننے جو آپ کو فضیلت کی بات بتا رہا ہے غامدی صاحب ایک طالب الم ہے اور طالب الم کا کام ہوتا ہے تجزیہ کرنا جب کسی چیز کا بیلاک تجزیہ کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری عقیدتیں جو آپ نے پیدا کیونی ہیں ان کو ٹھیس پہنچتی ہے تو جو لوگ حساس ہیں اپنی طبیعت میں اس طرح سے علمی فکری تنقیح کا مزاج نہیں رکھتے ان کو چاہیے کہ وہ غامدی صاحب کو سننے سے پرہیز کریں اور ان لوگوں کو سنیں جو ان کے جذبات کی تسکین کا پری طرح سامان کرتے ہیں ہمارے پاس آپ آئیں گے تو ہم تو تجزیہ کریں گے تاریخ کا تجزیہ کریں گے فکر کا تجزیہ کریں گے فلسفہ کا تجزیہ کریں گے یہاں تک کہ آپ قرآن مجید پر مبنی کوئی فہم پیش کریں گے تو اس کا تجزیہ کریں گے وہاں بھی آپ دیکھیں نا کہ پوری امت کے علماء جس چیز پر بڑے سیخپا ہوتے ہیں وہ کیا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد تھی لوگوں کی اتنے بڑے بڑے اکابر تھے اتنے بڑے بڑے ازہان اور اتنے ابقری اور نابغہ لوگ گزرے ہیں یہ آج غامدی صاحب پیدا ہو گئے ہیں دین کی تشریح کرنے کے لئے تو ہم ان کو ایک ہی بات کہتے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دلیل پر مبنی ہیں مثلا ایک کلام ہے کلام کو سمجھنے کی کچھ آفاقی مسلمات ہیں بھئی وہ کلام ہے تو کلام ایک زبان میں ہوگا وہ زبان ہے تو وہ الفاظ پر مجتمل ہوگی الفاظ جملے میں آئیں گے اس کا سیاق و سباک ہوگا تو قرآن مجید اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے میں حرف آخر ہوں میں فول فیسن ہوں میزان فرقان حکم مہیمن ہوں میری بسات پر رکھ کے چیزوں کو پرکھنا ہے تو ہم پرکھ کے آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہتے ہیں نہیں مجھے تو فلاں بذور کی رائے پر زیادہ اعتماد ہے تو جائیے یہ دنیا میں نہ ہم آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہماری رائے مانیں نہ آپ ہمیں مجبور کریں ان تصورات کی روشنی میں جو آپ کے لئے بہت عقیدت پر مبنی ہیں ہم ان تصورات کو میریٹ میں درست نہیں سمجھتے تو صحابہ اکرام کی فضیلت اگر ان کے لئے رسول اللہ نے بیان کی ہے تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس فضیلت کو مزید مبرہن کر دے اور ان کو عجر دے تو ان کی فضیلت کا تعلق ان کی آخرت سے ہے میری زندگی سے نہیں ہے میرے لئے تو تمام صحابہ اکرام مجھے یہ بتا دیا گیا ہے اور یہی میرے علم کی تعلیم ہے کہ صحابہ کل ہم دول ہم کسی صحابی کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں رکھتے درجات ہر جگہ پہ ہوتے ہیں درجات روایتوں میں آگئے ہیں بڑی اچھی بات ہے نہ آتے تو نہ میرے دائرہ عمل کی چیز ہے نہ میرے ایمان کی اس پر کوئی بنیاد پڑتی ہے میں مسلمان ہوں اس لیے مسلمان ہوں کہ اللہ کو مانتا ہوں اس کے پیغمبروں کو مانتا ہوں آخرت کو مانتا ہوں اس کی کتابوں کو مانتا ہوں یہ میری ایمان کی بنیاد ہے اس کے بعد آپ مجھ سے آ کر یہ بنوائیں کہ جی آپ بتائیں کہ فلا صحابی افضل تھے یا نہیں افضل تھے آپ کے نزدیک ایک افضل ہوں گے کوئی دوسرا کوئی دوسری روایت لائے گا وہ افضل ہوں گے آپ لوگ لڑتے رہے ہیں آپس میں ہمارے تو اس سے کوئی نظیرہ نہیں تو اس پورے معاملے میں سنجیدہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ ایک بڑا مفقر ہے ایک عالم ہے محمدی صاحب کے بارے میں اس وقت اپنے پلائے سب اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اختلاف کر سکتے ہیں من سے لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سوڑ و علم لے کے ایک آدمی آگیا ہے اس کے پیچھے سو سال کی دبستان شبلی کی روایت ہے ہزار بارہ سو سال کے امت کے علم کی تراث کے اوپر وہ کھڑا ہوا ہے خود اس کا کام چھپاوا موجود ہے کوئی چیز چھپی بھی نہیں کتاب ہے لگ دی تفسیر لگ دی پچاس سارے ایک آدمی نے گزار دی ہے علم سامنے آ چکا ہے اب وہ اگر کوئی رائے دیتا ہے تو جو جذباتی نوجوان ہے یا مثال کے طور پر ہمارے ہاں متاسب علماء ہیں وہ ان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا وہ مخاطب ان اظہان کو کر رہا ہے جن کے اندر وہ ٹولز پہلے سے انسٹال ہو چکے ہیں جو تجزیے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو علم کے متلاشی ہیں تو وہ ہمارے مخاطبین ہیں تو اس باب میں میں لوگوں کو ہی کہتا ہوں ٹھنڈے دل دماغ سے دماغ کو تھوڑے عرصے کے لیے خالی کر کے ہم یہ نہیں کہتے ہیں لیکن اگلے کی پہلے بات سمجھیں تو بات جو ہم نے سمجھائی ہے وہ یہ کہ یہ سیاسی مسائل ہیں ان سیاسی مسائل میں دونوں فریقین کچھ سیاسی مواقف رکھتے ہیں ان مواقف کو اس کے میرٹ کے اوپر پرکھیں اور یہ کوئی بلیک ان وائٹ نہیں ہے تاریخ کبھی بلیک ان وائٹ نہیں ہوتی یہ گری ایریا ہوتی ہے اس کے اندر اگر غامدی صاحب کی ساری آرہ کو آپ اٹھا کر سمندر پھیکھ دیں اس سے بھی ان کے دینی فہم دکھو اثر نہیں پڑا یعنی اس سے کوئی ضرور ہی نہیں ہے کہ غامدی صاحب کے سننے والے یہ بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھائیں کہ غامدی صاحب کی زبان سے جو لفظ نکلے گا ہم نے قیامت تک اس کا دفاع کرنا ہے آپ کے جی ان کی تاریخ کے معاملے میں ایک رائے ہیں ہمیں سنجمنیات ہاں قرآن کے باب میں وہ قرآن دیں گے تو قرآن کو میں نے بھی پڑھنا ہے نا میں نے بھی عمل کرنا ہے میں نے اس کی دعوت بھی دینی ہے تو یا تو میں اس کو رد کروں گا یا میں اس کو خبول کروں گا اگر میں سنجیدہ طالب علم ہوں لیکن تاریخی واقعات کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو آپ کے عقیدے کی بنیاد بن جائے تو یہ میری چند گزارشات ہیں لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کہ غامدی صاحب نے جس جگہ پر یہ علم بلند کیا ہے وہاں پر یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں بات بنیادی چیزوں کے اوپر بات نہیں ہو سکتی تو اس وجہ سے لوگوں کو میں کوئی دوشنی دیتا ہماری تربیت پچھلے کچھ عرصے میں اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ہم لوگ اپنے مسلک اپنے نقطہ نظر اپنی آراء کے اردگرد ایک خوف کا حسار بناتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں اس کی وجہ بھی ہے کہ ایک دفعہ جب تاریخی معاملات پر گفتگو شروع ہو جائے گی تو بات آگے بڑھے گی نا تو وہ اس کو وہاں پر روکنا چاہتے ہیں بند باننا چاہتے ہیں اور ہم اس بند کو توڑنا چاہتے ہیں اسی سے ہم آگے چلتے ہیں کہ غامدی صاحب کی فکر میں یا ان کے اندازے بیان میں اس طرح اندازے بدتمیزی یا اگریسیو ٹون نہیں ہیں لیکن غامدی صاحب سے جڑے بھی کچھ ایسے لوگ بھی سوشل میڈیا پر بھی یوٹیوب پر بھی فیس بک پر بھی جو بظاہر غامدی صاحب کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح مکتب فراہی سے بھی جڑے ہوئے ہیں ان کی تحاریروں میں ایسے کچھ الفاظ سیدنا علی کے بارے میں سننے کو ملے پڑھنے کو ملے جو انتہائی نازے بات ہے تو وہ غامدی صاحب کے ان کلپس کو بھی استعمال کرتے ہیں کہ استاز نے کہہ دیا کہ وہ سیاسی غلبہ قائم نہیں کرتا کہ استاز نے کہہ دیا کہ وہ علم میں بڑے آلہ تھے لیکن معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں وہ سیاسی طور پر بڑے آگے تھے تو اس رویے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ استاز میں تو وہ چیز نہیں ہے لیکن حضرت علی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد اندازے بدتمیزی کہ بلکل ہی ان کو زمین پہ گرا دیا جائے اس کی یہ آپ نفی کریں گے دیکھئے ہماری قوم کے اندر اخلاقی تربیت اور کس طریقے سے اپنی بات پیش کرنی ہے اس کا بڑا فقتان اور انہتات ہے اور جو آپ کو لوگوں کے اندر ردعمل کی نفسیات نظر آتی ہے جو آپ کو ایک طرح کی غیر شائشتی نظر آتی ہے یہ پوری پاکستانی قوم اور ملت کا مشترک حساسہ ہے یعنی اس میں کوئی کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ بات کریں غامدی صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی فرقہ نہیں بنایا کوئی جماعت نہیں بنائی کوئی مسلک نہیں بنائی کوئی بیعت کا سلسلہ نہیں ہے جس کے بعد وہ اپنے متاثرین اور ماننے والوں کو اپنے ہلکے ارادت میں شامل کریں اور پھر ان کو خلافت کے شرف سے امتیاز فرما کے معاشرے میں لانچ کر دیں وہ ایک طالب علم مزاج آدمی ہیں ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اپنی علمی فکری آرہ دے دیتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کا پاکستانی سماج ہے اس سماج کے اندر بدتمیز لوگ بھی ہیں بےہودی کی پہ اترنے والے لوگ بھی ہیں دشنام ترازی کرنے والے لوگ بھی ہیں اسی سماج کے اندر سنجیدت طالب علم بھی ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو خوبصورت انداز سے گفتو کرتے ہیں شاہستگی سے بات کرتے ہیں تو یہ جو آپ کو فیس بک کے اوپر نظر آتا ہے بساوقات غامدی صاحب کا نام لے کر تو غامدی صاحب کا نام لے کر کچھ بدتمیز لوگ بھی ان سے متاثر ہو گئے ہیں اس طرح سے بہت سارے آپ کو اتائی ڈاکٹر نظر آتے ہیں پاکستان کے انتر تو کیا کبھی آپ نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے پر جائے گایا کہ آپ لوگ کیا ڈاکٹر پروڈیوز کر رہے ہیں دیکھیں یہ تو سڑکوں پر بیٹھ کے لوگوں کے دات تکار رہے ہوتے ہیں نہیں معاشرے نے کچھ گندگی پیدا کر دی ہے وہ اب گندگی جو ہے وہ ہر جگہ پر جائے گی تو اس کچھ لوگ ہمارے سماج کے اندر جو ہر ایک کے مخاطب ہیں آپ کو علماء پر مل جائیں گے بڑا اچھا جملہ ہے کسی عالم کا کہ کسی تعلیو علم نے مسجد میں چوری کی تو کسی شہاب نے تفسرہ کر کے کہا کہ بھئی یہ تو مولوی لوگ تو چور ہوتے ہیں تو انہوں نے کہیں کہ چور بھی مولوی بن جاتا ہے تو اصل میں یہ کچھ ناشائستہ لوگ ہیں جنہوں نے روب دھار لیا ہے کسی سے متاثر ہونے کا ورنہ کبھی آپ یہ دیکھیں کہ غامدی صاحب نے اپنی گفتگو میں اپنے خطبات میں اپنے لیکچرز میں لوگوں کو یہ کہا ہو کہ جو میری بات نہ سنے اس کی ایسی کی تیسی کر دو یا اس کی دشتام ترازی کرو یا اس کو گھر تک پہنچا کر آو کبھی اس کی دعوت دی ہو کبھی ان لوگوں کو فروغ دیا ہو مثال کے طور پر ہمارے اداروں نے ادارے بھی اداروں کے بارے میں بھی بات ذہن میں رکھیں کہ وہ بھی افراد لے کے چل رہے ہوتے ہیں عامدی صاحب جیسی شخصیت جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بلند ہے کہ وہ کہیں پہ ادارے قائم کرے اس کی حرارکی بنائے وہاں کو بیروکریسی خطبو وہ اپنا علمی فکری کام کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں سماج کے اندر لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کے فکر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں اپنی خدمت اب اس خدمت میں وہ کس حد تک پورے اترتے ہیں ان کا اپنا شخصی کردار کیا ہے یہ کام کرنے ہم بیٹھ جائیں تو ہم علمی فکری کام ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہم فیس بک کے اوپر ہر ایک کے پیچھے جو ہے وہ اسا لے کر بھاگیں کہ بھئی تم نے ہماری راہ یہ آزادی یہ افکار کی دنیا ہے لوگ اٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو علماء کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ کوئی شخص غامدی صاحب کا نام لے کر اگر دشنام ترازی کر رہا ہے تو وہ بدتمیز آدمی سماج نے پیدا کی ہے وہ غامدی صاحب نے نہیں پیدا کی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں یہ متاثرین ہے المورد اس طرح کے ہوتے ہیں نہیں ہمارا سماج اس طرح کا جس میں سے بعض لوگ المورد سے بھی متاثر ہوں تو اس فرق کو پیشے نظر رکھیں باقی جو لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میں ان کو یہی اپنے بھائی کی حیثیت سے دوست کی حیثیت سے نصیت کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ہمارا نام لے کر یہ کام کرتے ہیں تو اس میں فکر کی بات نہیں ہے انشاءاللہ جو لوگ ہمارے صحیح افکار سے واقف ہیں وہ خود لوگ ان کو جواب دے دیں گے لیکن ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہوتا علم اور فکر کے جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ایک خاص نویتی سنجیدگی کا تقاضی کرتے ہیں اور وہ خاص سطح کے علمی لوگوں کے درمیان زیر بحث آنے چاہیے ہیں ہر علمی فکری بحث عوام کی بحث نہیں ہوتی ہمارے جو بہت بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے عام لوگوں کو ان ابحاث میں الجا دیا ہے جو ان کے دائرہ عمل دائرہ فکر کے بحث ہی نہیں اور ہم عام گفتگوں میں بھی ان چیزوں کو زیرے بحث لاتے ہیں لیکن مسلک ہو نقطہ نظر ہو آپ کے کسی بزرگ کی رائے ہو وہ آپ کے لئے قابل ترجیح ہے لیکن میری اور آپ کی جو بنیادی شناخت ہے وہ اسلام کی ہے مسلک کی تبلیغ نہیں ہوتی تبلیغ اسلام کی ہوتی ہے تبلیغ تشریح توضیح دعوت یہ ہم دین کی دیں گے باقی افکار میں بھی اپنا سکتا ہوں آپ بھی اپنا سکتے ہیں آپ صاحب علم ہیں میرے افکار کی غلطی واضح کر دیں تو عام لوگوں کو کبھی اس طرح کی بحثوں بنی علجنا چاہیے کوئی رائے ان کو اچھی لگتی ہے وہ اس کا فروغ شاتے ہیں اس کو بھیج دیں ان کو کوئی آگے سے رد کرتا ہے تو کہیے کہ جی یہ رد ہم اپنے اہلی علم تک پہنچا دیتے ہیں وہ پھر ایک خاص علمی سطح پر اس کو ٹیکل کر لیتے ہیں تو لوگوں کو یہ فرق بھی مرحوظ رکھنا چاہیے المورد کے سکولرز ہوں یہ غامدی صاحب کے تلامزہ اور تلامزہ کی بھی کوئی ذمہ داری غامدی صاحب پر نہیں ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ پر نہیں ہے اس کو نقل کرنے والے صحابہ اکرام ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی عدالت کے اوپر گوائیت دی ہیں جب اس کی ذمہ داری ہم رسول اللہ پر نہیں ڈالتے ہیں کہ صحابہ اکرام موجود ہیں تو یہ ہمار شما اور بعد کے علماء کے متاثرین کی کسی اخوان کی ذمہ داری اس عالم میں کیسے ٹھڑیا سکتی اچھا حسن بھئی آپ نے تاریخی آراب پر 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 کی کہ اس میں نہ کوئی دینی فہم کا کوئی مسئلہ ہے کہ غامدی صاحب کی پوری فکر خراب ہو رہی ہے تو کیا آپ اس بات کو بھی اون کرنے کو تیار ہیں کہ اہل تشیعو جو شیخین کریمین سے مطالب جو رائے رکھتے ہیں تاریخی پس منظر سقیفہ بنی سائدہ میں ان کا تقرر کیسے ہوا یا سیدہ فاطمہ کے ساتھ میراس نبوت کے اختلاف ہوا یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہم ان کا علمی رویہ ہے یا ان کے اختلافات کو دور کریں لیکن کیا آپ ان کو بھی ایک مسلمان کی اسیسی یہ حق دیتے ہیں کہ وہ شیخین سے سیاسی علمی و نظریاتی اختلاف کر سکیں جس سے چاہیں آپ نظریاتی اختلاف کریں علمی اختلاف کریں فکری اختلاف کریں اس کی سٹریڈیجی اس کے اختامات پر تنقید کریں ہر انسان کو یہ خاصل ہے وہ چاہے اہل تشیع کریں یا اہل سنت میں سے کوئی کریں کل کوئی اور فرکہ اٹھ کے تنقید کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس دنیا میں جس شخصیت کے آگے اپنے تمام ترعقیدت کے براجوں کو سرنڈر کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے وہ دین کا تنہا ماخذ ہیں وہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے روح زمین پر کھڑے ہوکے ادعویٰ کیا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ منتخب چنیدہ بھیجا ہوا پیغمبر ہوں ان کی اطاعت میں نے کرنی وہ دین کا تنہا ماخذ ہیں آپ کی ذاتے والا صفح آپ نے قرآن و سنت دیا ہے میں نے اس کے آگے جھکنا ہے اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے اس کے بعد جس طرح اس دین کے آج میں مخاطب بنتا ہوں اسی طرح صحابہ اکرام مخاطب تھے جس طرح میں نے دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اس طرح صحابہ نے بھی کوشش کی ہے یہ ہمارے جو پوری کی پوری تصویر بتائی جاتی ہے کہ جیسے رساطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے جو لوگ تھے ان کے سامنے دین کشرو وزاہ توزی تبلیغ ہر ہر چیز کو یعنی ان سب کو علماء کی ایک جماعت بنا کر ایسا نہیں ہے صحابہ اکرام کی زندگیوں کا مطالق کریں ان میں ہر سطح کے لوگ ہیں خاص سطح کا علمی ذوق رکھنے والے لوگ ہیں عام لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت وہ لوگ ہیں جنگجو مزاج لوگ ہیں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ہر شخص نے اپنی صلاحیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کیا اور دین سیکھا دین سیکھا آگے بیان کیا جب انہوں نے بیان کیا تو وہ ان کا فہم ہے ان کے فہم کے اوپر ہم تنقید کر سکتے ہیں ان کے اقدامات کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں تنقید اور اختلاف سے کبھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا جس چیز سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ ہے نیت اور محرکات کو تیہ کرنا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخین کریمین جو ہیں نعوذ باللہ من ظالے یہ تو غاسبین میں سے ہیں صحابہ اکرام کی جماعت نے اختدار کہیں اور آ رہا تھا یہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے منصب امامت پر برجمان کرنے کی ذمہ داری تو کسی اور کو دی تھی یہ لوگ ہیں یہ جماعت ہے جس نے یہ ہونے نہیں دیا تو اب بحث قول و فیل سے اوپر اڑ گئی ہے اب بحث سے لی گئی ہے نیت اور محرکات پر تو یہاں پر دو اخلاقی سوالات پیدا ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اور وہ شخص بھی کون ہے ہمیں شماع نہیں ہیں وہ جماعت ہے صحابہ کی جنہوں نے ساتھ مام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی ہے اور آپ کے دین کی اشاعت اس کے فروغ کے لیے اپنی تمام چیزیں قربان کر دی ہیں یعنی اس درجے کے لوگ ہیں ان لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو اخلاقی حکم لگاتے ہیں تو ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ کسی شخص کے بارے میں اس کی نیت اور محرکات کے بارے میں کلام نہیں کر سکتے اللہ یہ کہ آپ اس کو پائے ثبوت تک پہنچا دیں تو جو چیز پائے ثبوت تک پہنچائی جاتی ہے وہ تو آمال و افکار ہیں تو اس کی تو دوسری توجہات بھی موجود ہیں مثلا آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا علی کا منصب تھا اور اس کو دیگر صحابہ نے غصب کر لیا تو دوسری آرام موجود ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ہوا آخر سقیفہ کے معاملے میں باقی لوگ بھی تو موجود ہیں جو منتخب کر رہے ہیں تو وہاں پر توجہ ہوتی ہے کالو فیل لیکن جب آپ نیت پہ جاتے ہیں تو پھر میں آپ سے گفتو ہوں نہیں کر سکتا میں آپ سے کیا گفتو کروں گا آپ کہتے ہیں وہ غصب تسلی کے اقتدار کے حریص تھے اور انہوں نے ان کو کرسی سے اتار دیا تو میں پوچھوں گا یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا تو آپ کہیں گے دیکھو یہ واقعہ تو واقعہ کی توجہ ہوتی چلی جائے گی واقعہ میں اختلاف ہوتا چلا جائے گا تو یہ پہلا مسئلہ ہے ان حضرات کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ بحیثیت جماعت کو غاصبین کی جماعت سمجھتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رساط مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہے اس کو آگے منتقل کیا ہے اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قوموں کے استفاق کے بعد بنی اسماعیل کی ایک منصبی ذمہ داری ہے تو ذمہ داری کا پھر کیا ہوا اور جس دین کو میں اخص کر رہا ہوں اس دین کو پہلے دن سے اجماع اور تواتر کے انعقاد سے آج تک پہنچنا چاہئے تو وہ دین تو منظم ہو گئے تو مستق دین پہنچایا کہ اس نے اگر پہلی جماعت ہی غاصبین کی جماعت تھی اگر ان کی عدالت پر آپ کو اعتماد نہیں ہے تو انہوں نے جو آگے نماز منتقل کی ہے انہوں نے جو آگے روزے کی طریقے منتقل کی ہیں انہوں نے جو پوری کی پوری سنتیں امیلی طور پر منتقل کی ہیں خود قرآن مجید کو ان لوگوں نے آگے منتقل کی ہے تو آپ نے تو میرے پاس جو ذریعہ تھا محکم ذریعہ جس سے میں دین کے سورچس کو اخذ کرتا تھا اس میں گبلہ پیدا کر دی تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جماعت ہی گویا کہ گویا گمراہ ہو گئی تھی اور غاصبین کی جماعت تھی تو پھر میرا دین کا کیا ہوا بھائی اس دین کو تو آپ بھی اخذ کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے اس کو ہم بتاتے ہیں فکر کا اختلاف سیاسی اختلاف اس کو اسی دائرے تک رکھیں تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا لیکن جب آپ اس کو لوگوں کی نیت اور محرکات تیہ کرنے پر لگا دیتے ہیں تو پھر یہ مسئلہ قیامت تک حل نہیں ہو سکتا اور اس نے حل نہیں ہوا حسن بھائی اگر ہم اس کو مزید آگے لے کر چلیں کہ آقا علیہ السلام کے قریب ترین اشتداروں کی ہم بات کریں صحابہ اکرام کی بات کریں ان کے فضائل و مناقب سے متعالی جو آقا علیہ السلام کے ارشادات ہیں اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے دوشنی میں ان کے فضائل بیان کیے ہیں چاہے وہ انفرادی سطح پر ہوں چاہے وہ اجتماعی سطح پر ہوں چونکہ انہی فضائل و مناقب کے بنیاد پر ایک غیر معمولی رویہ سامنے آتا ہے ان شخصیات کے بارے میں دیکھئے قرآن مجید کا آپ متعلق کریں اور خالی و ذہن ہو کر متعلق کریں تو اس کا یہ موضوع نہیں ہے کہ وہ جو اشخاص اور افراد کی فضیلتوں کی داستانے لوگوں کو سنائے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کی ایک آخری حجت پیغمبر کے ذریعے ہم تک منتقل ہوئی ہے ہمارا دین دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے حوالے سے ہمیں خبر دیتا ہے اور وہ سب سے بڑی سچائی کیا ہے کہ موت کے بعد ہمارا کیا انجام ہوگا دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے اور وہ معاملات جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی منشاق کیاافت میں رہتے ہوئے بھی متردد ہوتے ہیں یعنی وہ معاملات جس میں ہم کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے تو اس باب میں اللہ ہمیں شریعت دیتا ہے قول فیصل دیتا ہے یہ قرآن کا موضوع ہے اس کے بعد پیغمبر جس قوم میں آئے ہیں ان کے سامنے کچھ مخاطبین ہیں وہ انبیاء کی تہذیبی روایت میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے کچھ انحرافات ہیں تو پانچ چیزیں ہیں جس کے پلوٹ پر مشتمل ہیں قرآن مجید اور پیغمبر آئے گا آپ کی فطرت میں جو دائیات موجود ہیں ان کی یاد دھیانی کروائے گا آپ کو نیکی بدی کے بارے میں بتائے گا انذار کرے گا انذار عام کرے گا ایک کونکلوسف آرگومنٹ اطمام حجت کی صورت میں پیش کرے گا پھر اس کے ساتھ اگر کوئی مسائل پیش آتے ہیں تو اس کو حیرت عبرات کا اعلان کرنا ہے اور آخر میں جزاؤ سزاؤ یہ قرآن کا پلوٹ ہے اس پلوٹ کے ارد گرد قرآن کی بات پھرتی ہے اس کو ہمارے اسطلاح میں بیان کی جاتا ہے سرگزشت انذار ہے کوئی ایک ایسا داستان ہے جس کے اندر پیغمبر کے ساتھ جو آوال پیش آئے ہیں وہ بیان کر دی گئے تو یہ قرآن کا پلوٹ ہے اس پلوٹ کے اندر مجھے وہ کہانیاں پہلے موضوع کے لحاظ سے فٹ کر کے بتائیں جو اس سے برامت کر رہے ہوتے ہیں یہ قرآن کا موضوع نہیں ہے اور نہ یہ میری زندگی کا مسئلہ ہے یعنی ایک خاص دور کے اندر اس آتماعب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہوں گے آپ کے اہلِ بیعت ہوں گے سب کچھ ہوں گے ان کے بارے میں اگر کوئی میرے اوپر ذمہ داری ہے اخلاقی نویتی ہو تو قرآن میں بیان ہونی چاہیے لیکن اگر کسی شخص کا تقوی ورہ للہی ہے تو اس کا اللہ سے تقرق یہ غیر معمولی تھا تو یہ قرآن نے مجھے سمجھا کر مجھ سے کیا حاصل کرنا کیا وہ مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں پر ایمان لاؤ ایمان تو میں نے پیغمبر پر لانا ہے تو وہ پیغمبر کے بارے میں ہر جیز بتاتا ہے صحیح صحیح تو یہ باقی جو ادنا مماثلتیں تلاش کر کے ادھر ادھر سے لوگ کہتے ہیں کہ جو آیت مباحلہ میں کہا ان کو لیا اور ان کو لیا تو اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی کو مطلع ہو پیغمبر آجا تو جو ان کے ساتھی تو ان کی فضیلتیں کم ہو جاتی وہ تب دی وہی فضیلتیں رہتی جو موجود تھی تو اس طرح سے حاصل میں ہمارے ہاں جو مختلف منحاج امت میں رائج ہے آپ نے سنا ہوگا غامدی صاحب کی زبانی بھی کہ بھئی ایک پورا کا پورا منحاج ہے جس کو سلفی منحاج کہا جاتا ہے جس کے اندر روایت اصل ہے ایک فقی منحاج ہے جس کے اندر اجمع اصل ہے ایک صوفی منحاج ہے جس کے اندر خدا کا مشاہدہ کرنا یہ اصل کی احسیت رکھتی ایک ہم لوگوں کا کوئی نقطہ نظر ہے ایک اور منحاج ہے جو پچھلے کچھ عرصے میں سو دو سو سالوں اور وہ ہے منحاج اقیدت جس کے اندر آپ اصل میں اقیدت پر مبنی کچھ ہیروشپس پیدا کرتے ہیں اور ان ہیروز کے ساتھ اپنے تعلق اصل مذہب سے تعلق بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بڑا فطری منحاج ہے کافی دیر سے پیدا ہوا امت میں یہی منحاج ہے جو آگے بڑھ کے منحاج شرک میں ڈھل جاتا ہے کیونکہ آپ کو جس وقت خدا کو زمین پر نظر نہیں آرہا نا خدا خدا نے تو اپنا پیغام دیا وہ رخصت ہو گیا آپ فکر آپ کو متاثر نہیں کر رہی آپ کو بندے چاہیئے تو جب بندے چاہیئے تو پہلے آپ بندوں کو اس جگہ پر لے کر جائیں گے جہاں پر ایک غیر معمولی حیثیت ان کی بنے اور پھر کچھ عرصے بعد وہ بندے خدا کی منفیسٹیشن بن جاتے ہیں اور ان بندوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو آپ خدا پرست کہلاتے ہیں اور ان بندوں سے کے بارے میں آپ کی وہ رائے نہ ہو جو آپ کے دل میں ہے تو آپ خدا کے منکر ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھئے کہ یہ تاریخ ہے انسانیت کی خود بنی اسماعیل کے اندر جو شرک کی اتتاب ہوئی ہے اس کی داستان پڑھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی یہ روایات کے اندر آتی ہے کہ کیسے ایک بزرگ شخصیت رخصت ہوئی ہے اور لوگوں نے ان سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے ان کے جو مختلف تصاویر ہیں شبیحاتیں بنانا شروع کی اور کرتے 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 تو یہ ہم آج دیکھتے ہیں یعنی میں اللہ کی بات کروں اللہ کے رسول کی بات کروں آپ آگر میرے موں پہ فتوالہ غیر تو تم تو ناسپی ہو میں اگر مثال کے طور پہ آپ کے ذہن میں کسی شخصیت کا ایک مقام ہے میں اس کچھ جگہ نہیں سمجھتا تو اس سے میرے دینی فریم پہ کیا فرق پڑتا ہے نہ میں ان کے نیت پہ کوئی کلام کر رہا ہوں نہ ان کے محرکات پہ کوئی کلام کر رہا ہوں سیاسی اقدامات زیر بہنس ہیں تو سیاسی اقدامات جس پہ چاہیں آپ تنقید کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں آخر میں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں منحاج عقیدت جس کو میں نے کہا اور بہت بدقسمتی ہے کہ امت کی وہ فقہی روایت یا وہ سلفی روایت جو کم سے کم آثار پہ اور اقوال پہ اور چیزوں کی تنقید پہ کھڑی تھی وہ بھی اس سے متاثر ہو گئے بڑے صغیر کے اندر کوئی رشتہ ڈیڑھ سو سال میں جو منحاج عقیدت پروان چڑھا ہے جو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک غیر معمول سپر ہیرو کی تصویر بنا دی گئی ہے اور اس میں اگر آپ ان کے نظریات کو نہ مانیں کہ وہ بھی پساہ کی طور پر حاضر و ناظر تھے اور عالم الغیب تھے اور یہ تھے اور وہ تھے تو پوری کی پوری اقابر کی ہمارے ہاں فیرستے ہیں جن کو دارہ اسلام سے خارج کر دیا گیا تو ضرورت اس عمر کی ہے اور جس چیز کے ہم کوشش کر رہے ہیں ویسے ایک اور منحاج بھی ہے امت میں منحاج عقیدت کے لابے وہ ہمارے استاد نے پشتے دنو و اسطلہ وہ ہے منحاج جہالت کہ جس کے اندر گفتگو ہی نہیں ہو سکتی یعنی یہ یہ جتنے معاملات ہیں ان میں گفتگو تو سکتی ہے لیکن جو منحاج جہالت ہے اس پر تو بات ہی نہیں ہو سکتی وہ بھی ایک پوری کی پوری قوم ہمارے ہیں اس وقت پیار ہو گئی ہے تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا دین اتنا پیور ہے اتنا محکم ہے اور وہ بغیر کسی شائعبہ تردد کے آج ہمارے پاس پہنچ چکا ہے اس میں کوئی بھام نہیں ہے اس کی توضیح ہوگی تشریح ہوگی تفہیم ہوگی تفسیر ہوگی اس میں اختلافات ہوتا ہے دین محکم ہے اور وہ قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کے بعد افراد ہیں ان کی آرہ ہیں ان کے تاثرات ہیں اور تاریخ ہے اس تاریخ میں آپ اختلاف کریں دین کو کفر اکنی پڑتا افراد سے آپ اختلاف کریں دین کو کفر اکنی پڑتا اختلاف کریں قول پر فیل پر نیت محرکات اخلاقیات اس کے دائرے میں ہم نہیں جا سکتے اسی عنوان کا آخری سوال پھر چند ایک مختصر سوالات اسی عنوان پر اگر ہم دیکھیں تو آپ اس نوجوان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے صحابہ اکرام کے سیاسی اقدامات سے اسی کو اگر کوئی اختلاف بھی ہے وہ اس کو شاہستگی سے بیان کرتا ہے اس نے آپ کی تحسین بھی کیا اپنے کے چلیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن بہت سے لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو بلکل واقعتا ناسبی مزاج ہیں وہ بدتمیزی کرتے ہیں ایون رافضیت میں تبرہ بازی ہے لیکن اب سنیوں میں بھی آگئی ہے کہ وہ سیدنا علی کے بارے میں انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کیا نصیت کرنا چاہیں گے کہ ایسے نوجوان کو ان کی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کوئی علمی گفتگو نہ کرے سیدنا علی کا کوئی دفعہ نہ کرے جو کیا وہ بدتمیزی پہ آگئے ہے اور جو شاہستگی کے ساتھ اگر حضرت علی سے اختلاف کر رہے تو اس سے بات کی جا سکتی ہے بدتمیز سے بات نہیں کی جا سکتی آپ کیا کہیں دیکھیں قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جہاں پر بھی جاہلین ہوں ان سے عراض کرنا چاہیے آپ گفتگو کے لیے ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اور آپ کے درمیان کچھ common point of references ہوں ہمارے ہاں عام طور پر ہم اپنی بات بھی جب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں جو گفتگو کے pre-requisites ہیں جو اس کے پسمنظر کے اقدامات ہیں اگر آپ میرے پاس آئیں بھی اور آپ مجھ سے کہیں کہ میں ایک مقلد ہوں آپ مجھ سے قرآن کی اس آیت کے بارے میں بحث کریں تو میں آپ کو چائے پر لاؤں گا آپ کے ساتھ گفشپ کروں گا آپ بھی اپنے گھر جائیں میں بھی اپنے گھر جاتا ہوں لیکن آپ میرے پاس آکے کہتے ہیں بھی میں قرآن مجید کا سنجیدہ طالب علم ہوں میں سمجھنا چاہتا ہوں اس چیز کو میرے نزدیک دیکھیں لوگت اس لفظ کا یہ معانہ بتا رہی ہے پتہ نہیں حقیقت کیا ہے اس کیوں کہتے ہیں جب بھی میں نے کسی جاہل سے بحث کی میں ہار گیا تو جاہل سے جب بھی آپ بحث کریں گے آپ ہاریں گے وہاں جہالت جیتے گی اس لیے کہ جہالت جو ہے وہ مبنی ہوتی ہے شدت پر وہ اونچی آواز پر وہ اپنے زام اور برتری پر تو سنجیدہ طلبہ کو سنجیدہ لوگوں کو ان لوگوں سے اعراض کرنا چاہئے ان کو اپنی دنیا میں رہنے جائیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہوتی زندگی ہو بھی تب بھی میں اور آپ اگر دین کو مانتے ہیں بھائی تو اس کا ایک مقصد ہے جو دین نے متین کی ہے وہ ہے تسکیہ کیا قیامت کے دن دنیا کا کوئی عالم مجھے کسی کتاب سے نکال کے یہ بتا دے کہ قیامت کے دن مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ میں سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے باب میں کس کو حق پر سمجھتا تھا اس کی قواعد اگر تو یہ میری ایمان کے تقاظم ہے تو جائیے حدیث جبریل میں جا کر ان کو مشورہ دیں سیدنا جبریل کو کہ آپ آئے تھے اللہ کے پیغمبر کو اور پوری امت کو اس سبق دینے کے اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے آپ نے دوسرے میں چیزیں بیانی نہیں کی پھر جائیے قرآن مجید کے اندر وہاں پر اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں کہ یہ جو چیزیں ہم نے دین کے نام پر پیش کر دی ہیں وہ تو قرآن مجید میں آپ نے بیانی نہیں کی تو تاریخی معاملات میں مختلف لوگ مختلف آرہ اپناتے ہیں جوہلا بھی ہوتے ہیں علامہ بھی ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارا دائرہ کیا ہے اگر ہمیں کوئی رائے ٹھیک لگتی ہے تو اس کو اس دائرہ میں بیان کریں باقی یہ جو لوگ تبرربازی کرتے ہیں یہ ردعمل کی نفسیات ہیں ایک جانب سے جب ایک کام ہوتا ہے اور اس کی بنیاد بھی یہ کہ تاریخی معاملات کو ہم تاریخی حیثیت سے نہیں دیکھتے ہیں جس وقت تاریخی معاملات کے ساتھ اب نصوص کو نتھی کر دیتے ہیں بڑی مشہور ہے نا یہ حدیث امار میں آیا جی رسول اللہ نے فیصلہ کر دی ہے تو پھر رسول اللہ نے اگر فیصلہ کیا تھا یہ سوال میں اکثر اپنے ان دوستوں سے پوچھتا ہوں جو تاریخ کے طلبہ ہیں تو رسول اللہ کے اس فیصلے کو جس وقت سیدنا علی نے حکم بنانے کی بات پیش کی ہے کیوں نہیں پیش کیا یعنی اگر تو کوئی دیوائن فیصلہ تھا تو اس تحکیم کے موقع پر یہ قبول کیسے کر لی گئے کی تحکیم ہونی ہے صحیح کیسے ہو سکتی یعنی مجھے اگر بفرز محال اللہ کے پیغمبر یہ کہہ کر جائیں کہ بھئی تم حق پر ہو گئے تو یہ تو میں اس حق پر ہونے کی نفی کر رہا ہوں خدا کے پیغمبر کی اس نصیحت کے بعد کہ میں کہوں کہ آئیے جی گفتو کرے میرے ساتھ یہ تو نہیں ہو سکتا میں نے پچھلے دنوں کہیں گفتو کرتے ہوئے ایک بات کی ہمارے بعض احمدی حضرات اس پر بڑے نالاں ہوئے اور میں نے کہا کہ بھئی یہ تکفیر کا آغاز ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے ڈیٹا وغیرہ نکالا کہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بٹالوی نے آغاز کیا تھا تو میں نے کچھ چیزیں ان دوستوں کے سامنے پیش کی تو میں نے کہا بھی یہ تو جب آغاز ہوا تھا تو اس کے بعد تو یہ عدالت میں چلے گئے تھے اور عدالت میں جانے کے بعد عدالت نے دونوں کو پابند کیا کہ آج کے بعد آپ یہ نہیں لکھیں گے اور ان کو کہا کہ آج کے بعد آپ کفر کا فدوانی دیں گے اور دونوں نے اس پہ سائن کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں کہ پیغمبر بھی عدالت میں لکھ کر آجا کہ میں آج کے بعد یہ باتیں بیان نہیں کروں گا تو پھر پیغمبر کسی اس کا ہوا یہ سیلف کانٹرڈکشن ہے نا تو یہی بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے حق پر قرار دے رہے ہیں تو اس شخص کو بھی تو اس دعوی کو قبول کرنا چاہیے نا صحیح وہ تو آگے بڑھ کے گیرہ بھی آگے آگے بیٹھ کے بساق طور پر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ چھوٹے چیزیں ہیں اس پر ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو لوگ جب اس کو عقیدت کی نظر سے اتر کر تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں گے جو تصورات انہوں نے بنا لی ہیں پری کنسیوٹ اس کا معاملہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے یہ نہ بھی ہو واقعہ کربلا یہ نہ بھی ہو مثال کے طور پر جنگ جمل اور جنگ فین وغیرہ وہ آپ کا ایک تصور ہے ایک شخصیت کے بارے میں وہ امامت کا تصور ہے تو اس کا کیا کریں گے پھر ہم یعنی وہ تو مبنی برنصوص ہے نا آپ کے نزدیک تو وہ تو پھر بھی رہے گا تب بھی ہم غاصبین ہوں گے تب بھی ہم سب چیزیں ہوں گی تو کوشش یہ کرنی چاہیے اور میں انہی لوگوں کو مخاطب بناتا ہوں جن کے ہاں یہ فہم پیدا ہو چکا ہے کہ ہم نے گروہی تاثبات سے نکل کے خالص اللہ اور اس کے پرغمبر کی بات سننی ہے وہ تاریخ کو تاریخ کی حیثیت سے دیکھیں اور اس میں اختلاف رائے کو گوارہ کرنے کا ایک جوہر اپنے اندر پیدا کریں صحیح اچھا آپ نے روایات کی بات کی تو سیدنا علی کے حق پر ہونے کی جو روایات کتب حدیث میں نکل ہوئی ہیں اس پر آپ مختصر کیا کہنا چاہیں کہ ان روایات میں بظاہر شیخ البانی بھی اس پر صحت کا حکم لگاتے ہیں شیعب الارنوت بھی صحت کا حکم لگاتے ہیں تو یہ روایات میں جو حضرت اور بعض روایات تو سیدنا علی سے خود روایت ہیں وہ جوتی گاٹنے والا واقع ہے کہ آپ تعویل قرآن پر کتال کریں گے اور حضرت علی وہ بھی پیش نہیں کر رہے تو غامری صاحب نے جو اس پر ایک رائے دی ہے وہ ایک پینڈورا باکس کھل گیا ہے تو یہ روایات کہاں سے آگئے اور صحت بھی ہے میں اگر آپ کو کچھ ایسی روایات بتاؤں جن کی صحت پر ارنوت بھی ہوں گے اور البانی بھی متفق ہوں گے اور تارے سارے مہدسین کے اتفاق ہوگا اور وہ سیدنا امیر معاویہ کی فضیلت بیان کر رہیوں گے تو پھر کیا کریں گے مثال کے طور پر اس وقت ہمارا حدیث کے اوپر کام شائع ہوا ہے اس میں آج تک یہ جو سمجھا جاتا تھا کہ ایک مہدی آئیں گے اور اس کے اطلاقات بھی لوگوں نے کیے کسی نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز پہ کیا ہم نے وہ روایات نکال کے بتا دی ہیں جن کا مزداق ہمارے نزدیک سیدنا امیر معاوی ہیں وہاں تو فضیلت ہیں اور کچھ مناقب بیان ہو رہے ہیں یہاں تو مہدی جیسے مہدی جیسے بڑے منصف پر فائز کر دی ہے وہاں تک جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کا گروہ نکلے گا اور وہ پانی کے اوپر ایسے ایسے جہازوں میں ہوگا جو پہلی دفعہ جہاد کرے گا تو اگر وہ باغی طبقہ تھا تو اس کو اللہ کے پیغمبر اور وہ بتاتے ہیں اس میں فتح ہوگی اس کو تو یہ روایتیں ہر جگہ موجود ہیں بھائی سوال یہ ہے کہ ان روایتوں سے جو اخدامات انہوں نے کیے ہیں ان کی جسٹیفیکیشن ہوتی ہے اچھا اچھا یہ سوال ہے سیدنا علی اگر کہیں جہاد کریں گے قرآن والوں کے خلاف تو کریں گے نا بھی جا کے وہ ضرور کریں اگر کریں گے رسول اللہ نے کوئی پیشنگوئی فرمائی ہے وہ حرف بحرف پوری ہو گئی ہے تو وہ ضرور کریں گے اگر نہیں پوری ہوئی تو ہم کہیں گے روایت کی تعویل کرو لیکن ان چیزوں سے ان کے جو سیاسی اخدامات ہیں یعنی یہ بھی کسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا علی جو ہے وہ تحکیم کا فیصلہ کریں گے نہیں آیا نا تو آپ نے تو کیا یہ کہا تو یہ سیاسی اخدام ہے نا یہ بھی کہیں کسی روایت میں آیا ہے کہ سیدنا علی مالک اشتر کو جو ہے وہ خلیفہ اپنا گورنر مکرہ کریں گے نہیں آیا سیاسی اخدام ہے یہ بھی کہیں پہ آیا ہے کہ مثال کے طور پر سیدنا حسین جو ہیں اور سیدنا حسن جو ہیں اور سیدنا عمیر مابیہ کے ساتھ سلح کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر امت کو یہ سبق دیا ہو کہ بھائی یہ میرے بعد دو مارکے ہوں گے میں اس میں ایک گروہ کی برات کا اعلان کرتا ہوں اور وہ یہ لگوں گے اس میں زیادہ زیادہ حدیث احمار پیش کی جاتی ہے اس کی ہم نے توجی کی ہے اس کو ہم نے سمجھایا ہے تفصیل سے غامدی صاحب کا نفتہ نظر آپ اس پر جان سکتے ہیں کہ وہاں پر فیل باغیہ سے کیا مراد ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے احمار وہاں پر شہید ہوئے اور اگر وہ باغی گروہ تھا تو سامنے والوں کو اس کو پیش کرنا چاہیئے تھا سارے معاملات تھنڈے دل ہوتے ہیں مارک سے میں وقت لگتا ہے ابھی ہم نے بات کی ہے زیادہ وقت نہیں لگے گا کوئی سو دو سو سال گزریں گے انشاءاللہ سننا سمجھنے شروع ہو جائیں غامدی صاحب کا ایک بہت ہی جب وہ پاکستان میں غالباً ہوا کرتے تھے کچھ مدارس کے علماء آئے تھے انہوں نے غامدی صاحب سے صحابی کی تعریف پر ایک سوال کیا تھا معیز اسلمی کے حوالے سے کہ غامدی صاحب نے نازیبہ الفاظ اپنی کتاہ میں ان کے بارے میں استعمال کیے ہیں تو وہاں غامدی صاحب نے صحابی کی تعریف میں دو نقطہ ہے نظر متعرف کروائے تھے محدثین کی تعریف اور اصولی جین کی تعریف تو اس میں مہدبانہ اور آجزانہ ایک سوال ہے کہ غامدی صاحب اصولی جین کی تعریف کو پریفر کرتے ہیں کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی ملازمت اختیار کی وہ آپ کے جانسار صحابہ ہیں باقی آقا علیہ السلام کے زمانہ کے مسلمان ہیں تو حضرت معاویہ اس صحابی کی تعریف میں کیسے آ جاتے ہیں آپ کے نزدیک نہیں آتا ہے کیا فرق پڑتا ہے آپ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ میری نظر میں صحابی کی تعریف پر نہیں آتا ہے تو نہ میرے دین پر کوئی فرق پڑتا ہے نہ مجھے کے کچھ پہ اعتراض ہوگا آپ نکال دیں کیونکہ میں نے نہ سیدنا امیر معاویہ سے دین لیا ہے نہ میرے عقیدے کی بنیاد سیدنا امیر معاویہ کو صحابی بنانا ہے آپ یہاں تک کہہ دیں کہ سیدنا امیر معاویہ تاریخ کے کوئی شخصیت ہی نہیں تھے آپ کہنے کو کہہ دیں اور لوگ آپ کو بتا دیں گے اسٹیبلش ہسٹری کے مقابلے میں تمہیں ایک بات کر رہے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کہیں جی سیدنا علی اور باقی صحابہ حقیقی صحابہ تھے اور یہ لوگ صحابی کی میری تاریخ میں فٹی نہیں آتے تو نہ ہے نا یہ کوئی صحابی دین کی اسطلاح ہے جس کے اندر اللہ تعالی نے متین کر دیا کہ کون شخص صحابی ہوگا یہ زبان کا ایک لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھی آپ یہ کہتے ہیں کہ میں اس شخص کو اسطلاح میں مساہب نہیں سمجھتا جس نے پچیس سال نہ گزارے ہو یہ خود جو دو اسطلاحات ہیں یہ دو اسطلاحات اللہ تعالی نے بنائی ہیں یہ اصولین کے اسطلاح ہے اور محتسین کے اسطلاح ہے لوگوں کی بنائی بھی اسطلاحات ہیں انہوں نے غور کیا کہ کس شخص کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقاعدہ ساتھی ہونے کی حیثیت سے مطارف کروائیں گے اور کون سا شخص محض ایک ملاقات ہوئی ہے اس کا حکمن اطلاق اس کے اوپر کر دیں گے تو کوئی شخص آگے بڑھ کے کہنا چاہتا سعید نمیر معاویہ جو ہیں وہ درجے کے صحابی نہیں تھے اس کا بدنکار اگر آپ کریں گے کہ ان کو رسول اللہ سے ملاقاتی نہیں ہوئی وہ تو ایک اسٹیبلش ہسٹری سے لڑنے والی بات ہے اس سے بھی لڑے جا کر اس کے لیے بھی اللہ تعالی نے وسائل مہیا کیے میں ہر جگہ پر جو بھی آپ دعویٰ کریں گے اس دنیا کے اندر اس دعویٰ کو رت کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ سعید نمیر معاویہ کے بارے میں ان کی علم ان کے فکر ان کے سیاسی اخدامات اس پر کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں آپ کو حق ہے اس سے آگے بڑھ کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں جی باقی صحابہ صحابہ کی تعریف میں آتے ہیں میرے نزدیک وہ نہیں آتے ہیں آپ کی رائے آپ اس پر قائم ہے سیکنڈ ناسس قویسٹن آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے بہت بڑے یوٹیوبر ہیں نہیں یوٹیوبر نہ کہیں ان کو یوٹیوبر کہنے پہ میں انتجاج کروں گا وہ دین کے ایک سچے طالب علم ہیں اقدائی ہیں وہ ایک فکر فلسفہ رکھتے ہیں یوٹیوب کے ذریعے وہ اس کا ابلاغ کرتے ہیں اور کسی بھی دین کے طالب علم کو چاہے اس کی کسی بھی آراز میں اتفاق ہو اختلاف ہو اس کو اسی طرح سے ہمیں پیش کرنا چاہیے اور انہوں نے پچھلے کچھ عرصے میں جو دین اسلام کے بارے میں جو تصورات ان کے ہیں اور جو انداز ان کو ٹھیک لگتا ہے اخلاص کے ساتھ پوری اکسوئی کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی کوشش کی اور اس میں بہت ساری چیزیں بڑی مصبت ہیں شرک کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بالکل احساسیت ختم ہو چکی تھی اس کو انہوں نے دوبارہ سے اجاگر کیا ہے اور ہمارے ہاں کسے کہانیاں اور یہ دین کے نام پر جو پوری ایک پوری میتھولوجی بنا دی گئی تھی اس کا انہوں نے رد کیا ہے ان کی بہت ساری چیزوں سے مجھے بھی اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن میں ان کے لئے یہ اسطلاح پسند نہیں کرتا کہ ان کو یوٹیوبر کہا جائے وہ اختالب علم ہیں دین کے سچے عالم ہیں اور ان کو یہی عزت اور اقرام امت کو بھی دینا چاہیے ہے اور ہمیں سب کو بھی دینا چاہیے آپ سوال پورے کریں چلے میں ماذرہ چاہتا ہوں تو آپ مختصر اگر بیان فرما دے کہ ان سے اختلاف اتفاق تو ایک تفصیلی مضمون ہو جائے گا لیکن سننے والوں کو آپ کیا نصیت کرنا چاہیں گے کہ علی بھائی کو جو لوگ سنتے ہیں شرق سے انہوں نے توبہ کی ہے قصہ گوئی سے توبہ کی ہے لیکن جو ایک امام ابن حضم رائی مولا کا منحج ہے کہ حدیث بھی قرآن کی طرح قطعی ہے اس میں بہت زیادہ غلو وایا ہے مرزا صاحب کو سن کر تو اس کی اگر آپ تھوڑی تنقیب فرما دیں کہ ایک سچا طالب مرزا صاحب کو سنتا تو ہے لیکن علی بھائی جو احادیث سے نتیجہ نکالتے ہیں وہ بعض اوقات 180 ڈگری پہ چلا جاتا ہے اور علی بھائی خود بھی مدرسہ فراہی کے ماننے والوں سے نحلا بھی ہو جاتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے دنیا میں جیسے میں نے ارس کیا کہ مختلف منحاج ہیں حدیث کے بارے میں ہمارا جو نقطہ نظر ہے اس کو غاندی صاحب نے اپنی تیسے اترازات سیریز میں حدیث کیا ہے کہ زیر عنوان کو پچیس تیس بلکہ پینتیس قسطوں میں اس کو بیان کیے ہم حدیث کو کیسے دیکھتے ہیں قرآن مجید کی روشنی اور اس کے امتصال عمر میں حدیث کی ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے حدیث کا دائرہ کیا ہے حدیث کے مشمولات کیا ہیں حدیث کیسے دین کی شروع وضاحت کرتی ہے تبہین کے ان تمام مباعث پر اپنے بڑی تفصیل سے بات چیت کی ہے نصیت آپ نے پوچھا دوستوں کو کیا کرنی چاہیے نصیت صرف ایک ہے کہ جب بھی آپ کسی صاحب علم کو سنیں تو اس کو سننے کے بعد اس کی گفتگو میں جو استدلال ہے جو بنیادی چین آف آرگومنٹ ہے اس کو اخص کرنی کوش کریں ہر عالم کا اپنا ذوق ہوتا ہے اپنا انداز ہوتا ہے اپنا رجحان ہوتا ہے وہ ایک خاص پسمندر زمان و مکان میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوتا ہے اس سے قطع نظر کرتے ہیں اور وہ اصل جس تو نقطہ نکالیں کہ جو بندہ بات کر رہا ہے اس کی اصل کیا ہے اس کے نظر سے وہ یا قرآن مجید کی کوئی آیت ہوگی یا علم و عقل کا کوئی مسلمہ ہوگا یا خود روایت کے اندر بیان ہوئنے والی کوئی بات ہوگی اس کو نکالیں اور نکالنے کے بعد یہ دیکھیں کہ جو متبادل افکار معاشرے میں موجود ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ہمیں سنا کریں اور جو ہمیں سنتے ہیں ان کو نصیحت یہ ہے کہ ان کو بھی سنا کریں ہر ایک کو سنیں اور جب آپ سنیں گے اس سے آپ کا علم بڑھے گا اور آپ ایک کو سن کر اس کی رائے اپنا لیں گے اور دوسرے کو نہیں سنیں گے تو خود آپ کی وہ رائے بھی ناپختہ رہ جائے گی آپ اگر دوسرے نظریات کو سنیں گے تو آپ کو پتہ لے گا کہ ان کی تنقید کیا ہے ہم پر تو پھر آپ مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے مزید غور فکر کریں گے اس سے آپ کی تنقید اور محکم ہو جائے بس آخری سوال جماعت احمدیہ کے والے سے میں یوٹیوب پر کام بھی کر رہا ہوں ان سے ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں احمدیہ کے خلاف کہا آپ نے یا ان کے بارے میں خلاف کسی کے نہیں کرنا چاہیے کسی کے خلاف نہیں کرنا ہمیں صرف آپ اسلاح کہیے دعوت کہیے جب ہم کہتے ہیں ہم کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں تو یہ جب ہمارے بارے میں کہا جائے تو ہمیں اچھا لگتا خلاف کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے یہ میری رائے ہے جماعت احمدیہ ہو یا دنیا کی کوئی جماعت ہو ہم ان کے نظریات کی اوپر تردید بھی کریں گے ہم ان کے افکار کے اوپر اگر کفر پایا جاتا ہے اس کا اطلاق بھی کریں گے شرکہ لیکن بحیثیت مسلمان اللہ نے جو میری ذمہ داری لگائی ہے وہ یہ کہ میں ڈائی ہوں میں قاضی نہیں ہوں میں یہ نہیں کر سکتا کہ میں کہوں اور جس وقت ہم ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں اور پہلے سے ہم یہ کہیں کہ ہم تو تمہارے مثال کے دور پر خلاف ہیں تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں تو آپ یہ کہیے کہ میں جماعت احمدیہ کی تردید میں جو صحیح دین ہے اس کی دعوت پیش کرتا ہوں اور ان کو متوجہ کرتا ہوں کہ وہ دین کی طرف ہے تو میری بھی کافی ان سے ڈسکشنز ہوئی انصر احمدی صاحب کے ساتھ غامدی صاحب کبھی ایک ڈسکشن سیشن ہے میرا بھی ان کے ساتھ ہوا اور بھی کئی مربیجین کے ساتھ ہوا تو ایک احمدی نوجوان اکثر ہم سے سوال بھی کرتا ہے اور بعض اوقات لینگویج بیریئر پر آ کر وہ پنجابی میں کھٹھوس ہو جاتا ہے تو آپ مقتصر اگر غیر احمدی مسلمانوں کو اور احمدی حضرات کو یہ بتانا چاہیں کہ آیت ختم نبوت کی تفسیر میں ہمارا بنیادی اختلاف ان سے کیا ہے اور زمانہ رسالت کی جو عربی زمان ہے وہ ہمیں خاتم النبیجین کے بارے میں کیا کہتی ہے لیکن اس پر غامدی صاحب نے اپنی کتاب میزان میں بڑی تفصیل سے کلام کیا ہے لوگ اس کو وہاں پڑھ سکتے ہیں میں چونکہ آپ نے سوال کر دیا ہے تو ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں جس پر لوگ غور کریں وہ سوال یہ ہے کہ جس وقت ہمارے احمدی حضراتی کہتے ہیں کہ اس آیت ختم نبوت کے اندر جو خاتم النبیین کہا گیا ہے اس سے صرف تشریح نبوت کا خاتمہ ہوا ہے اس نقطہ نظر پر غور کریں کہ یہ بھی وہ کیسے ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے یعنی تشریح نبوت کا خاتمہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہاں ہے تشریح نبوت کا خاتمہ یا قرآن مجید پورے کو پڑ جائیں کہیں پر اور کسی جگہ پر یہ کہا ہو تشریح نبوت کا خاتمہ ہوا ہے تشریح نبوت کا خاتمہ بھی بیان نہیں ہوتا بس میں اتنی بات کرتا ہوں باقی ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ آسمان کی طرح ہے اس کے اوپر کسی کلام کی ضرورت نہیں ہے اس پر کلام اس شخص نے کرنا ہے جس نے اس عقیدے کے اندر کوئی قدغن پیدا کرنی ہے کوئی تاک لگانی ہے اس کو لے کر آنا ہے یہ متفق قلعہ بات ہے اس پر کسی شخص کو مصبت دجیل لے کر آنی ہے بتانے کے لیے کہ قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہو ہے کہ تم بھی نبی ہو سکتے ہو اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے یہ مشکل میدان ہے چلیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا تو ہم اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ